نیکس ٹوپک ہے ہمارا ٹانسلیکٹمی والا ٹانسلیکٹمی جو ہے وہ آپ کا امپورٹنٹ یو کیوز آتے ہوتے ہیں اس میں سے اس میں سے آپ کے انڈکیشنز پوچھتے ہوتے ہیں آپ کے اس میں میں جو میتھڈز ہیں ٹیکنیکس ہیں وہ پوچھتے ہوتے ہیں اور کامپلیکیشنز پوچھتے ہوتے ہیں نیکس کے کچھ ہوتے ہیں تو اس میں سیلیٹ ہوتے ہیں جو میل ہمارے اس کا پروپلن ہوتے ہیں ڈانسلس کے ساتھ میں ہم کوئی اور سیایک ہوتے ہیں اس کے راستے میں اگر یہ آ رہا ہے تو ہم اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی ساتھ اس کو ریموو کر لیتے ہوتے ہیں so absolute تو ہماری اینڈیکیشن تو ہم بتائیں کہ بار بار اگر انفیکشن جو ہےنا تھروٹ انفیکشن ہو رہا ہو اور بار بار جو ہےنا ٹونسی لائٹس ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو ریموو کرتے ہوتے ہیں اگر ایک سال میں سات یا سات سے زیادہ اپیزوڈ ہو گئی ہیں دو سال میں جو ہےنا دو سال سے اس کو جو ہےنا اٹیک ہو رہے ہیں اور ہر سال میں جنا پانچ اٹیک ہوتے ہیں اس کو پھر وہ تین سال اٹیک اس کو ہو رہا ہے لیکن ہر سال جنہوں تین اٹیک ہوتے ہیں سو یہ جو ہیں اس کا پرابلم ہوتا ہے اور اگر ٹو یا ٹو یا ٹو ویک سے زیادہ جو ہیں لمبار سا ہو گیا اس کی انفیکشن کو اور یا ورک کو پرابلم کر رہا ٹھیک ہے تب بھی جو ہیں ہم اس میں اس کو ریموو کر لیتے ہوتے ہیں اس کے رب پیٹنوں سے افسوس ہوتا ہم نے پہلے بات کی تھی اس کو فور سیکس ویس کے بعد ہم کرتے ہوتے ہیں اور یہ آپ کا امپورٹن ایمزی کیوز ہے اس کے بعد ہم کرتے ہیں ٹونس لائٹس کے اندر جو ہی فیبریل سیزر کروا رہا ہوتا ہے ہیپا ٹو یا ٹونسز کروا اگر ہیپا ٹونسز ہو جائے اور یہ کروا دے ایئر وی اپسٹرکشن کروا دے ٹھیک ہے اور ڈیفیکلٹی اور انڈی کو لڈیشن ہو گیا یا پھر سپیچ میں دیفرنس مارا کروا ہے تب بھی ہم اس کو ریموو کرتے ہیں اگر میرانیسی سسپیشن ہے تب بھی ہم ریموو کر دیتے ہیں ریالٹی میں کیا ہوتا ہے اس کا ریالٹی میں یہ ہے کہ گھر ڈیفتیرہ کریئر ہے تب بھی ریموو کرتے ہوتے ہیں سٹرپ ٹوکل کریئر ہے یہ پر رونی ٹونس لائٹر سے ہے پھر ریکرینر سٹرپ ٹونس لائٹر ہو رہا ہے تب ہم اس کو ریموو کرتے ہیں اور این او در سیجی میں کون ہم اس کو ریموو کرتے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہم اس کو بھی ریموو کرتے ہوتے ہیں اس وقت گلوو سفرنجل نیوڈاٹومی میں اور اس کے علاوہ کیونکہ وہ بیڈ پو ٹانس میں ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم سٹرپ ٹونس لائٹر پروسس کو ریموو کرنے کے لیے بھی ہم ہی سے پروچ کرتے ہیں سو ہم اس کو جو ہم وہ ریموو کر رہتے ہیں کونٹ انڈیکیشن کیا ہوتی ہیں پتا ہے کہ ہم ڈیابیٹس سے کام ہو یا پھر اکیوٹ انفریکشن ہو یا پھر بلیڈنگ پروبلم تب ہم اس کو جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے اس کے علاوہ بچے جو ہوتے ہیں تین ساتھ چھوٹے ہوتے ہیں ان میں نہیں کرتے ہوتے کلاف پہ لول بچوں میں نہیں کرتے ہوتے بانڈ ڈائیتیسس ہو تب نہیں کرتے یا پھر پولیوک اپیڈیمک ہو تب اور سسٹامی ڈیزیز ڈیابیٹس وغیرہ ہو تب نہیں کرتے جو ہم دیں گے جنرلی ساری سی بات ہم نے جنرلی سی سے دینے پوزیشن کون سے ہوتی تھی آپ کے اندر روز پوزیشن ہم مینٹین کرتے ہیں روز پوزیشن ایسے ہوتے چیزے ہم نے یہ مینٹین کی ہوئی ہے بلکل اس طرح پوزیشن ہوتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے یہ اس طرح پوزیشن ہوتی ہے اچھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں سٹیپس آف اپریشن اس میں ہم نے کونس اپریٹ کرنا تھا ڈیسٹیکشن سنیئر میتھڈ ڈیسٹڈ کرتے ہیں سنیئر سے اسے پکڑ کے بہانے ریموو کرتے ہیں اس کے اندر جو جو آپ کے انسٹرومنٹ ڈیوز ہوتے ہیں وہ آپ کے آسپی میں بہت زیادہ اپورٹن ہے بول ڈیوز مہت گیک میں اپورٹن رہا ہے میں نے ساری ساری آسپی کروائی ہوئی آپ کی سو آسپی کی تو ہوئی ٹینشن نہیں ہے آپ کو اس کے بعد یہ سارے انسٹرومنٹ تب تک ہم نے اس کو مہین سٹیچے پہ رکھنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو دیکھتے رہنا ہے کوئی بلیڈنگ تو نہیں ہو رہی کیونکہ ٹون سیلیکٹ میں کے فوراں بعد جو ہم بلیڈنگ ہونے کی چانسز ہوتے ہیں سو وہ ہم نے دیکھنے پرس ریسپیریشن سارے وائٹرز جو ہم نے نوٹ کرتے ہیں ڈائیٹ کا آپ نے پروپر خیال رکھنا ہے اس کے اندر اس کے بعد اور ہائیجین ہو گیا کیا اینلجزک حل Elias ہو گیا اور انٹی بائٹور اس سارے آپ نے دیکھا لیں آگے آپ کا یہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے اس میں کون کون سے سی سی جو ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں کون کون تیکنکس یوں تو یعنی سا اور یہاں تک ٹھیک ہیں یہاں سی اہاں تک آپ نے صرف صرف ٹیبل کر لیے اس کے اندر ٹیبل میں دیا ہے کال میتر ہی آپ کر جو لا باگر یو کیوں ہے ٹیبل میں دیا ہے اور گول میتر اور ہوت میتر کہ ہوتا ہے ایسا سے پہلی بات جو ہم نے most common use ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈیسرشن ہے سنیر ہوتا ہے اس کے بعد گولی ٹون گولی ٹین میں ہوتا ہے انٹرکیپسولر ٹون سلکٹیمی ہوتی ہے ہارمونک سکیلپل ہوتا ہے پلاس میڈی ایبلیشن ہوتی ہے یا ڈیسرشن چکنگ نہیں ہوتی اس کے علاوہ کریسلوجیکل ٹیکنک ہوتی ہوتی ہے ہوتی ہے لیزر ٹون سلکٹیمی ہوتی ہے ٹون سلوٹ میں ہوتی ہے اور ریڈیو فریکنس وہ آتی ہیں ڈیلی ایڈ آتی ہیں ٹھیک ہے تو ایمیجیر میں کون کون سے ہوتے ہیں ایمیجیر میں آپ کے ہوتے ہیں پرائیمری ہمیج وہ ہوتا ہے جو آپریشن کے دوران ہی اس کو جب لیڈی ہونا سٹارٹ ہو جائے سکتے ہیں ہم اچانک سے ہوتا ہے اس کو ہم کیسے کرتے ہیں پریشن کرتے ہوتے ہیں پلائے لائی گیٹ کرتے ہوتے ہیں لیکٹو کواغلیشن وغیرہ کر گی ہم اس کو جنہیں کنٹرول کر سکتے ہیں پھر جو ہے ریشنی ہیمریج ہو سکتا ہے آپ کا یہ کب ہوتا ہے کہ آپ کا ویدن پیریڈ ٹونٹی فور آرز آرز کے اندر ہو مطلب آپریشن آپریشن کے دوران تو نہ ہو لیکن ٹونٹی فور آرز کے اندر اندر ہی ہو جائے تب اسے ہم کہتے ہیں ریشنی ہیمریج کہتے ہیں اور یہ آپ کا ایمپورٹن پوچھا جاتا ہے اگر پیشن کو بارہ انگھنٹے بعد جو ہے اس کو بلیڈن ہوگی تو کیوں سے آگا ہے آپ سے آپ کا موزی گو جاتا ہوتا ہے کیا ویدن ہوتا ہے فورا جان کو بہتے ہیں ہم کیسے کنٹرول کرتے ہیں اس کو یہ بھی آپ کا اپسپارٹن یونٹیوب آپ اس سے کنٹرول کر سکتے ہیں کالورڈ کو موک کر سکتے ہیں پریشے پی لائے کر سکتے ہیں کلپنگ کر سکتے ہیں اگر یہ حیث اندر کر سکتے ہیں تو یہ اس کے اندر میرر ہے اپنے اپسپارٹن اگر آپ کے پاس سنیریو آیا ہے کہ ساتھ سال کا بچہ سیلیکٹمی ہوئی ہے اب اس کو بلیڈنگ ہو رہی ہے پس اس کی جو ہے نا وہ بی 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 اس کا کم مل رہا ہے تو آپ نے کہا کرنا ہے کہ یہ آپ کا جو ہوتا ہے نا وہ سکینڈری ہماریج کے اندر آ رہا ہوتا ہے اب یہ ہوتا ہے کیوں ہے اتنے دن بعد تو یہ سپسس کی وجہ سے یا پر پریمچ اور سپریشن ہو جاتی ہے ہماریج بنی ہے وہ سپریٹ ہو گئی ہے تب بھی اس کے اندر ہو سکتی ہے سو اس میں بلیڈنگ جو ہوتی ہے وہ میلی پرویوز قسم کی ہوتی ہے آپ نے اس کو کسیل کرنا ہے کنٹرول کرنے کے لیے بات وہی ہے جو پیچھے ہمارے پڑھ کے آئے ہیں کہ آپ نے پریشن اپلائی کرنا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اس کے لیوے کنسٹر اپلائی کرنا ہے اس کے اندر اور جو ہے میرس کہہ دے سکتے ہیں آپ لیکٹوکورٹی کر سکتے ہیں لائی گیٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس پرس میں بھی دیئے میں سارے سارے ٹھیک ہے اور اس کے لیوے لائی گیٹ کر سکتے ہیں سوچر لگا سکتے ہیں اور جو آٹریز ہوتی ہیں ان کو ان کو ہاں کو کلوز کر سکتے ہیں سسٹیمک انڈوبائیٹس دے سکتے ہیں ساری جو باتی ہیں اس کے اندر ہے کہ اپنے کسیلس کو کنٹرول کرنا ہے آگے ہمارے بات ہے انفیکشن کروا سکتا ہے یہ ڈیلیڈ میں اور لنگ ہمیں کمپلیکشن سکتے ہیں اور اس کے اندر ہوتی سوٹ پیلٹی کے پلٹس کی ڈانسلر ریمنٹس ہو سکتے ہیں اس کے اندر ہیپا ٹروفی ہو سکتے ہیں لنگوار ٹونسلس کی جو کہہا تھا کہ کمپنسیٹری ہوتی ہے ہم نے پہلے باتا ہے کمپنسیٹری جو نا اس کے اندر سائز جو نا وہ انکریز کر جاتا ہے اس کے اندر جو ہے بہت ایزی سا ہے آپ نے اس کو اچھے سے کر لینا ہے نیسٹ اپا ہے ایڈنوڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈا� کرواز ہوتی ہیں اگر ٹونسلیچ می کے ساتھ بھی کرواستی ہیں تو پہلے آپ نے کیاceks ضرور کرنا ٹھیک ہے ایک نویج بکنے اور اس کو پھر اپنے پیک کر دی نا پیک کرlenے کے بعد آپ نیسٹ میں سلیکٹے화� کرね انڈکشن ہی ڈنوڈاڈاڈاڈاڈ پڈی اگر lijنات اور کی ہمٹروفی ہو جائے ہمٹ پوریانیی سارے پروبلم آر Đیٰ اندر بہر و ایزیز ہ rpm مڈعých بفی کرو آر ح~~~~ ہو یا پھر ریکرنٹ ایر ڈشارج اس کے اندر ٹھیک ہے بار بار ڈینٹل مال اکلین ہو سکتی ہے ان سب کیسز میں جو نا ہم کروا سکتے ہیں ایڈوڈکٹر میں اس کے بعد کونٹا ڈیکیشن کیا ہوتی اس کی اگر نا کلیف پیلٹ ہو ٹھیک ہے یا پھر بلڈ کا پروپلم ہو یا ایکٹیو انفیشن ہو یہ وہی بات ہے پوزیشن اس کی روز پوزیشن ہی ہوتی ہے اس کے بعد ہم بات کرتی ہیں اس کا ہماریج ہو سکتے ہیں ہماریج ہو سکتے ہیں ہماریج ہو سکتے ہیں اور ماؤت اور اس کا جنب پورا مو جنب بلڈ سے بھر جاتا ہے اور اگر نکلتی ہے تو اس میں بھی ڈاک کلرڈ کی ممیٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ سن سویلو کر لیا ہوتا ہے سو آپ نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے ٹریٹمنٹ یہ کرنا ہے کہ آپ نے پوسٹیرلی جو ہے اس کو یہاں لکھا ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے پوسٹ کرنا ہے پوسٹ نیزل پیک کر کے اور یہ آپ کا بھی ایمپورٹن ایمزی کو جب آپ نے اس کو مینج کرنا ہے آپ نے اس کے راوہ جو نا آسٹوڈیوپ کی آپننگ کو انجری کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ فرینجل میسکو جو نا وہ بھی انجری کروا سکتے ہیں اور یہاں پہ لکھا ہے کہ کیوں ہوتا ہے فرینجل میسکوزر کو کیونکہ ہم سکتے ہیں اگر گریسل سنڈروم ایک چیز ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو جو نا نیک میں پین ہوتی ہے اور ٹوٹی کول سکتی مطلب اس کی جو گھردے نے اکڑ جاتی ہے وہ کیوں ہوتا ہے کہ وہ پیس مائنل جو میسکلز ہیں ان کی سپیزم ہو سکتی ہے یا پھر اٹل ڈس لوکیشن ہو سکتی مطلب جو پیچھے ہمارا ہے سروائیکل وہاں پہ جو نا سو انسوفیشنسی ہو جاتی اس کے علاوہ فرینجل سکتی ہے جو کہ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ اٹیج کر رہا ہوتا ہے نیزر فرینجل اورو فرینجل کے ساتھ اس کی انسوفیشنسی ہو سکتی ہے نیزر فرینجل سٹینوسس ہو سکتی ہے پھر ریکنس وغیرہ بھی اس کی ہو سکتی ہے ایڈ نورٹ کی سو فائنلی فائنلی ہمارا جو ہے نا پوری ای انٹی جو نا آپ کو کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اب جو ہے نا آپ کو میں ایچ این ایوری تنگ آپ کو کروائی ہے کوئی بھی میں نے آپ کو جو میں نے آج تک دیکھی ہیں جتنے بھی ایم سیکیوز سارے کروائیں یوکیز آپ کو سارے کروائیں ہیں اور کوئی بھی چیز آپ نے میں نے چھوڑی نہیں ہے آپ نے کمپلیٹ لی جو ہے نا اس کو تیار کر لینا ہے اور آپ کی ایک ہفتے کے اندر اندر جو ہے نا وہ ایک دفعہ تیاری اچھے سے ہو جاتی ہے جب اگر ریوین کرتے ہیں تو مزید جو ہے نا آپ کے اچھی تیاری ہو جاتی ہے جو ایم سیکیوز ہوتے ہیں بہت سارے آپ کے اسی بک سے ہی آ رہے ہوتے ہیں میں نے کمار بھی کروائیں ہیں سو آپ دھنگدہ اچھے سے پڑھیں آپ کی ایم سیکیوز ہی ہو جائیں گے کوئی بھی اس میں ٹنشن لینے کی بات نہیں ہے اور جو میں نے کروایا ہے اتنا ہی کریں آپ جو میں نے کروائے اس میں خاصنا کچھ ایمپورٹنٹ نہیں ہے میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو میکسیم کروا سکوں جو آپ کی ایکزیم کے اگر ایکزیم کے علاوہ جو ہے یوکیز کے علاوہ کچھ اگر آتے ہیں تو میں نے آپ کو چھوڑا سا اس کا جنہ نوہا کروا دی ہے سو آئی ہوپ کہ آپ کی اچھی سے تعلی ہو جائے گی ان سارے ویڈیو سے سو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا جو پیپر ہے وہ ہنڈڈ پرسن ہو جائے گا ان سب سے اور بیسٹ آف لکھ